ابھی عورت مار چوئی اس کے اوپر آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ ایک مقت انسان کے اندر جب اللہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تمہیں دنیا کی عظیم مخلوق اشرف اور مخلوقات قیدہ کیا اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے جھکو اور وجہ بتائی شیطان نے جب نہیں جھکا کہ تمہیں نہیں پتائی انسان کو میں نے کیا صلاحیتیں دیئیں اور مولانا رومی نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا اس کا اس کا اور ویژن پریزنٹ کیا مولانا رومی نے کہا کہ انسانوں کو کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیئے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پر رینگ رہے ہو سو انسان کا بہت بڑا مرتبہ اللہ نے بنایا ہے پرابلم یہ ہے کہ انسان زیادہ تر دنیا میں عقل بان جانور کی طرح پھڑتا ہے القادر یونیورسٹی کا مقصد کیا ہے کہ یہ جو ہم ہمارا جو دین ہے یہ کیسے لوگوں کی زندگی میں ریلیونس لے کے آتا ہے بدقسمتی سے مسجد کا مسجد میں جو جاتے ہیں اور جو مسجد سے باہر نکلتے ہیں اس کی ریلیونس نہیں ہوتی جو کہ اسلام کی جو بیسک ایک انسان کو کیریکٹر بیلڈنگ ہوتا ہے اس پہ اچھے برے کی تمیز بتاتا ہے اس پہ زندگی آنے کا مقصد بتاتا ہے وہ مسجد کے اندر وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا ہے انسان کی زندگی کے اوپر سو جب محمد عبدو آج سے کوئی سوا سو سال پہلے یورپ گئے تو اس نے مصر میں آکے جو مصر کے رہنے والے تھے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ یورپ میں گیا مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا اور واپس مصر آئے تو کہا کہ یہاں مسلمان تو بہت ہیں اسلام نہیں نظر آ رہا سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک انٹیلیکچل ایک ایسی یوریورسٹی ہونی چاہیے جو کہ وہ سکولرز پروڈیوس کریں جو لوگوں کو ایک جس طرح ایک اظہر یوریورسٹی نے ایک دفعہ مسلمانوں کے اندر وہ بھی ایک سینٹر تھا لہنے کا سارے جاتے تھے سکولرشپ ہوتی تھی بڑی بڑی ڈیبیٹس ہوتی تھیں بڑے بڑے یعنی جو ٹاپ ہمارے سائنٹرز تھے وہ ان کی ان کا جو انڈرسٹینڈنگ دین کی تھی اور قرآن کی وہ بھی بہت تھی یہ بڑے بڑے سائنٹرز تھے تو ساتھ ساتھ چل رہا تھا سائنس بھی چلتی تھی اور ان کو دین کی بھی سمجھتی اب یہ بالکل سیپرٹ ہو چکا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس یوریورسٹی میں وہ سکولرشپ آئے جو کہ یہ آگے جس طرح علامہ اقبال کا تھا کہ یہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجنس تھوڑ کی ایک ایک اور نئے کتاب لکھی ہے کہ اس کو آگے لے کے جائیں ہم کیونکہ جو اسلام ہے اس کے جو علامہ اقبال کی سارا تھیسس تھا اس کے جو فاؤنڈنگ پرنسپلز ہیں وہ تو چینج نہیں ہوتے لیکن باقی چیزیں اجتہاد اس سے چینج ہوتی رہتی ہے وقت کے ساتھ وہ گرو کرتا ہے ہمارا دین وہ سٹیگنٹی کرتا ہے اور وہ تب کرتا ہے جبکہ سکولرز اس کیپیلیٹی کے ہوں جو کہ ڈیبیٹ کر کے تھوڑ پروسس آگے لے کے جائیں تو القادر انشاءاللہ میرا وہ ویژن ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ایک ہماری سوچ کو ڈیویلپ کرے گا اس وقت جو ہمارا یوت ہے وہ اتنا متاثر ہے مغرب سے مغرب کی ٹیکنلوجیکل پروگریس سے اس سے وہ اتنے متاثر ہو گئے ہیں کہ وہ ریلائز نہیں کرتے کہ اس میں بڑا فرق ہے ایک معاشرہ ٹیکنالوجی میں تو آگے چلا جائے گا لیکن کیا ایک انسان ہوتے ہوئے ان کی گروت ہو رہی ہے یا نہیں کیا کہ وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا غلط راستے پہ چلے گئے اور یہ ہمیشہ دنیا کی تاریخ پڑھیں تو کوئی بھی ایسا سیولیزیشن نہیں ہے جو کہ ہمیشہ کے لیے اوپر جا رہا ہے وہ اوپر گئے ہیں پھر کسی راست کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہ غلط راستہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم کیونکہ میں مغرب کو باقی سب سے بہتر جانتا ہوں اور میں زیادہ مغرب میں پوری طرح راہ بھی ہوں اور ایک حصہ راہوں معاشرے کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان میں کئی اچھائی ہیں اور وہ اچھائیوں کی وجہ سے وہ اوپر جاتے ہیں ان کی ادارے ہمارے سے زیادہ مضبوط ہیں اور مجھے پڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کی اخلاقیات ہمارے سے بہت زیادہ ہے آپ پھر بھی کہہ دوں جو ہمارے لئے اور جو اصل چیلنج ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنا گورنمنٹ کا سکولنگ سسٹم ٹھیک کرنا ہے اور یہ سکولنگ سسٹم جو گورنمنٹ کا ہے یہ چیلنج اس لئے ہے کہ یہ ستر سال سے یہ ہم نے اس کو نگلیکٹ کیے تھری ٹیئر سسٹم بنا دیا انگلیش میڈیم اردو میڈیم اور دینی مدرسے ہم نے اس کو ایک سسٹم لے کے آنا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب ہم آخر بڑی ہم نے ہماری جو فیٹل ایڈوکیشن جو ہماری منسٹری ہے اس نے بڑی منت سے اب ایک سیلبس کور سیلبس لے کے آ رہے ہیں کہ سارے بچے چاہے وہ مدرسوں میں ہوں گے چاہے وہ اردو میڈیم میں ہوں گے انگلیش میڈیم میں ایک کور سیلبس انشاءاللہ ہم اگلے سال تک لے کے آ رہے ہیں کہ سارے سکولوں میں ایک کور سیلبس سب کو پڑھنا پڑے گا اس کے اوپر ایکسرا سبڈیکٹ سکول فیصلہ کر سکتا ہے لیکن کور سیلبس ایک سب کے لیے ہوگا تاکہ ایک قوم بنے تاکہ یہ جو ہماری مختلف قسم کے کلچر ڈیولپ ہو رہے ہیں یہ ختم ہو ابھی عورت مارچ ہوئی اس کے اوپر آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ ایک مختلف کلچر نظر آگئے ایک ملک میں یہ اکشی کلچرل ایشو ہے اور یہ کدھر سے آتا ہے سکولنگ سسٹم سے ایک سکول سسٹم میں ہم ایک کلچر بڑھاتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا باقی جو سکول سسٹم میں پڑھا جا رہا ہے تو قوم نہیں بن سکتی ایسے کور سیلبس ساری قوم کو ایک پڑھنا چاہیے اور انشاءاللہ وہ بڑی محنت سے ہماری ایڈیوکیشن منسٹری نے کیا ہے یہ ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ بڑا ایک بہت بڑے سکیل پہ چینج آئے گا اس وقت ہم بات کریں تقریباً چار پانچ کور ہمارے سکول میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے جو سسٹم ہے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن پھر سے میں کہتا ہوں وہ چینج پروب ہے کہ ہزار میل کے سفر پہ جانے کے لیے ایک پہلا قدم لینا پڑتا ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا کہ ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم سنتیسائز ہو ایک ہی قسم کا تاکہ تبکے نہ پیدا ہوں اپنے ملک کے اندر سب کو پتا ہو اپنے دین کا سب کو پتا ہو اگر ہم نے ساروں کو ہائر ایڈیوکیشن کے لیے انگریزی پڑھانی ہے تو سب کو انگریزی پڑھنی ہے موسیقی